موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز مریم نواز ملکی تاریخ کی پہلی خاتون وزیرعالہ منتخب مریم نواز نے دو سو بیس ووٹ حاصل کیے نو منتخب وزیرعالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ میرے دل میں انتقام اور بدلے کا کوئی جذبہ نہیں پاکستانگی آئی ایم ایف سیکرز کے مقابلے میں ڈبل رقم لینے کی تیاری پاکستان کوٹا بڑھنے کے بعد چھے سے آٹھ ارب ڈالر کا کرز لے سکتا ہے محولیات کے لیے ڈیڑھ ارب ڈالر لیے جائیں گے نگرہ وزیرعالہ سیندھ اور وزیر سہت میں جھگڑا ایک دوسرے کو دھم کیا نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی نگرہ کابینہ کے دیگر عراقین نے معاملہ رفع دفع کرا دیا سوشل میڈیا پر خاتون پولیس افسر شہر بانو نکوی کی بہدوری کے چرچے شہر بانو نکوی نے عربی خطاتی والا لباس پہنی خاتون کو مشتعل حجوم سے بچایا تھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا شہر بانو نکوی کو قائد آزم پولیس میڈل دینے کا اعلان ملوچستان توفانی ہواوں کے ساتھ بارش اور برفباری ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور برفباری کی پیشنگوئی پکتونخواہ میں جمعے تک بارش اور بلائی علاقوں میں برفباری کا امکان مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ملوچستان توفانی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ہیڈلائنز آپ نے جانیے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ نون لیگ اور اتحادیوں کی مشترکہ امیدوار مریم نواز پنجاب کی وزیرعالہ منتخب ہو گئی مریم نواز ملک کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیرعالہ ہے وزیر تفصیلات اس ریپورٹ میں نون لیگ اور اتحادیوں کی مشترکہ امیدوار مریم نواز پنجاب کی وزیرعالہ منتخب ہو گئی مریم نواز ملک کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیرعالہ ہیں وزیرعالہ منتخب ہونے کے بعد پنجاب اسیمبلی میں خطاب کرتی ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ منصب ملنے پر سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہو خضرت کا نظام پہلے انسان کو مشکلات سے گزارتا ہے پھر عزت سے نوازتا ہے میرا وزیرعالہ منتخب ہونا ہر ماں بہن اور بیٹی کے لئے اعزاز ہے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیرے صدارت پنجاب اسیمبلی کا اجلاس ہوا نون لیگ نے مریم نواز اور پاکستان تحریک انصاف نے رانہ آفتاب احمد خان کو وزیرعالہ پنجاب کا امیدوار نامزد کیا تھا آج مزید دو ارکان پنجاب اسیمبلی سردار خضر حسین مزاری اور تاہر قیسرانی نے حلق اٹھا لیا تاہر قیسرانی نے آئی ٹی پی اور سردار خضر مزاری نے موسیم دیگ نون خود جوائن کیا اسپیکر پنجاب اسیمبلی نے ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے پر نتائج کا اعلان کیا موسیم دیگ نون اور اتحادیوں کی مشترکہ امیدوار مریم نواز دو سو بیس ووٹ لے کر وزیرعالہ پنجاب منتخب ہوئی اپوزیشن کے بائی کارٹ اور واک آؤٹ کے روائس رانہ آفتاب کوئی ووٹ حاصل نہ کر سکے اسپیکر کے اعلان کے بعد مریم نواز نے قائد اہوان کی نشست سنبھال دی رانہ آفتاب نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنا چاہی مگر اسپیکر نے اجازت نہیں دی ملک احمد نے کہا کہ آج کا اجلاع صرف وزیرعالہ کے چنام کے لیے ہے سنی اتحاد کانسل کے عراقین بولنے کی اجازت نہ ملنے پر اہوان سے واک آؤٹ کر گئے مریم نواز نے اپوزیشن کو منع کر اہوان میں واپس لانے کا کہا مریم نواز نے کہا کہ اسپیکر صاحب اپوزیشن کو گولنے کی اجازت دے دیں آپ ہار رہے ہیں یا چیت رہے ہیں مقابلہ کرنا جمہوریت کا حسن ہے پنجاب اسمبلی کا اہوان اس وقت 327 ارکان پر مشتمل ہے نون لیگ کو 224 ارکان کی حمایت حاصل ہے جبکہ سنی اتحاد کانسل کے پاس 103 ارکان ہے قائد اہوان کے لیے 186 ارکان کی اکثریت حاصل کرنا تھی پاکستان آئی ایم ایف سے کرس کے مقابلے میں ڈبل رقم لینے کی تیاری کر رہا ہے قرض کے لیے 6 سے 8 اور محولیات کے لیے ڈیرڈ ارب ڈالر لیے جائیں گے وزی تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان آئی ایم ایف سے کرس کے مقابلے میں ڈبل رقم لینے کی تیاری کر رہا ہے قرض کے لیے 6 سے 8 اور محولیات کے لیے ڈیرڈ ارب ڈالر لیے جائیں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان کوٹا بڑھنے کے بعد چھے سے آٹھ ارب ڈالر کا قرض لے سکتا ہے پاکستان بنگلہ دیش کی طرح محولیات کی بہتری کے لیے خصوصی فائننسیم کا فوہش مند ہے ذرائع بزارت غزانہ نے بتایا کہ آئی ایم ایف وارڈ آف گورنرز نے دسمبل کے وز میں تمام ملکوں کے کوٹے بڑھانے کی منظوری دی تھی آئی ایم ایف وارڈ آف گورنرز کے فیصلے کا اطلاق پاکستان پر بھی ہوگا تفصیلات کے مطابق پاکستان نے آئی ایم ایف سے دوپرہ پروگرام لینے کی تیاری شروع کر دی جس کے تحت قرض کے لیے چھے سے آٹھ اور محولیات کے لیے ڈیر ارب ڈالر لیے جائیں گے ذرائع کے مطابق پاکستان محولیات کی بہتری کے لیے ڈیر ارب ڈالر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا آئی ایم ایف سے قرض لینے سے قبل پاکستان کو محولیات کی بہتری کے لیے ابتدائی فرم مختص کرنا ہوگا واضح رہے کہ پاکستان نے سال دوہزار بیس میں آئی ایم ایف سے قرض پروگرام کے ساتھ ساتھ کرونا کے ختمے کے لیے دو اشاریہ سات ارب ڈالر حاصل کیے تھے سندھ کی نگرہ حکومت کے آخری اجلاس میں نگرانوں کے درمیان تلقیان سامنے آگئیں وزیر اعلی وزیر سہت نے ایک دوسرے کو دھمکیاں دے ڈالی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سندھ کی نگرہ حکومت کے آخر اجلاس میں نگرانوں کے درمیان تلقیان سامنے آگئیں وزیر اعلی وزیر سہت نے ایک دوسرے کو دھمکیاں دے ڈالی اجلاس کے دوران نگرانوں نے ایک دوسرے پر الزامات آئیت کیے وزیر سہت نے کہا میری کوشش تھی کہ نگرہ حکومت میں عوام کے لیے کچھ کروں لیکن مجھے وزیر اعلی نے کام نہیں کرنے دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق سندھ کی نگران حکومت کا آخر اجلاس نگران وزیر اعلی مقبول باقر کی زیر صدارت ہوا جس کا اختام تلقیوں کی ساتھ ہوا نگران آپس میں ہی لڑ پڑے اور ایک دوسرے پر الزامات کی وہ چھوڑ کرتے ہوئے دھمکیاں دیں اور ناوت ہاتھا پائی تک جا پہنچی ذرائے نے بتایا کہ دوران اجلاس نگران وزیر اعلی حسین مقبول باقر اور نگران وزیر سہت ساتھ خالد نیاز میں ہونے والی زبانی اور شور شرابہ ہوا جو ہاتھا پائی تک پہنچا اور دونوں نے کابینہ کے دیگر عراقین کے سامنے ایک دوسرے کو تمہیں نہیں چھوڑوں گا جیسی دھمکیاں بھی دیں ذرائع کے مطابق اس موقع پر نگران کابینہ کے دیگر عراقین درمیان میں آیا اور دونوں کو الہدہ کر کے بیچ بچاؤ کر آیا اور یوں معاملہ رفا دفع ہوا سوشل میڈیا پر خاتون پولیس افسر شہر بانو نکوی کی بہادری کے چرچے ہو رہے ہیں شہر بانو نکوی نے اچھرہ میں عربی خطاتی والا لباس پہنے خاتون کو مشتہل حجوم سے بچایا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سوشل میڈیا پر خاتون پولیس افسر شہر بانو نکوی کی بہادری کے چرچے ہو رہے ہیں شہر بانو نکوی نے اچھرہ میں عربی خطاتی والا لباس پہنی خاتون کو مشتہل حجوم سے بچایا تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس کی بہادر افسر شہربانو نقوی نے لاہور کے علاقے اچھرہ میں مشتہل حجوم میں گھری خاتون کو بچا لیا پولیس نے بتایا حجوم نے عربی خطاتی والا لباس پہنی خاتون کو گھر رکھا تھا مشتہل حجوم نے خاتون پر تشدد کی کوشش کی جس پر خاتون نے حجوم سے بچنے کے لئے دکان میں پناہ لی حکام کا کہنا تھا کہ بہادر خاتون پولیس افسر حجوم کے سامنے ڈٹ گئے اور متاثرہ خاتون کو بچا لیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر خاتون پولیس افسر شہربانو نقوی کی بہادری کے چرچے ہو رہے ہیں آئی جی بنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہربانو نقوی کو قائد آزم پولیس میڈل دینے کا اعلان کر دیا اور کہا قائد آزم پولیس میڈل کے لئے سفارشات حکومت پاکستان کو بچھوائی جائیں گی اچھرہ لاہور میں خاتون کو حیرانسہ کرنے پر نگرا وزیر آزم کے موامل خصوصی تاہر اشرفی نے بیان میں کہا کہ خاتون کو حیرانسہ کرنے والوں کو معفی مانگنی چاہیے خاتون کے لباس پر لکھے اگر الفاظ عربی میں ہے لباس پر لکھے الفاظ عرب ملکوں میں مردر خواتین استعمال کرتے ہیں تاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ اچھا میں خاتون کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ جہالت پر مبنی ہے خاتون ڈی ایس بی کو شاباش دیتا ہوں جس نے خاتون کو حجون سے بچایا جاہلوں کی باتوں پر عمل کیا تو ہمارے بچے اور بچیاں باہر نکل سکیں گے صبح خیبر پختون خواہ میں آج سے جمعے تک بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری پڑھنے کا امکان ہے جبکہ بلوچستان میں طوفانی ہواوں کے ساتھ کہیں موصلہ دھار بارش اور کہیں برفباری ہوئی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں صبح خیبر پختون خواہ میں آج سے جمعے تک بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری پڑھنے کا امکان ہے جبکہ بلوچستان میں طوفانی ہواوں کے ساتھ کہیں موصلہ دھار بارش اور کہیں برفباری ہوئی چمن قلعہ عبداللہ پشین مسلم باہ قلعہ سیف اللہ اور بولان طوفان سے متاثر ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختون خواہ گلگل بدستان اور آزاد کشمی میں بارش اور برفباری کا امکان ہے جنوبی پنجاہ میں بھی بارش متوقع ہے مری گلیات اور گرد و نوہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور برفباری کی پیش کوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پختون خواہ میں پیر سے جمعے کے روز تک وقتیں وقتیں سے ہلکی اور تیز بارش کے ساتھ والائی علاقوں اور پہاڑوں پر برفباری پڑھنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے صبح کے والائی ازلا میں موسم شدید سر اور مطلع جزوی عبرالوس رہے گا شام کے آقات میں والائی ازلا میں بارش اور برفباری دوسرے جانے پی ڈی اے میں نے صبح میں بارش اور برفباری کے پیش نظر ظلہ انتظامیہ کو پیش کی اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کرنی ہے صبح میں کم سے کم درجہ حرارت نا دیگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا صبحی داری حکومت پشاور میں بھی آج صبح سے گہرے بادل ہیں کسی کی وجہ سے ہلکی بندہ باندھی کا بھی امکان ہے روحہتے میں مطلع زیادہ تر عبرالوس رہنے کا انکان زہر کیا گیا ہے ڈی جی پی ڈی اے میں محمد قیصر خان کی جانب سے برفباری اور بارشوں سے والائی ازلا میں لینڈ سلائٹنگ کے خدشے کے پیش نظر جاری کی گئی ہدایات میں کہا گیا ہے کہ توفان کی صورت میں عوام بجلی کی تاروں بوسیدہ امارتوں تعمیرات سائن بورڈز اور بل بورڈز سے دور رہیں حساس والا علاقوں میں سیعہ ہو مقامی آبادی کو موسمی حالات سے باخبر رہنے اور احتیاطی تدابیر کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہے دریاستہ جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں برفباری کا سلسلہ چند دنوں کے وقت کے بعد گزشتہ رات سے جاری ہے پریغال شوال مکین کانی گرم اور کاروانے منزہ پر ایک فٹ سے زائد برہ چمع ہو چکی ہے برفباری سے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور پہاڑی علاقوں میں راستے بند ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے مقامی آبادی اور سیہ حکم مشکلات کا سامنا ہے جنوبی وزیرستان میں برفباری کے باعث کاروان مانزہ بدر اور شوال کی سڑکیں بند ہو گئی موسم کا احوال بتانے والوں نے سن کے علاقوں جامشوروں کراچی دادو نوشہرو فیروز لڑکانہ شہید بن ازیر آباد سکھر اور خیرکون میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ کور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی